مجھے چین نہیں آتا بنواتی میں جب سے مجھے چین نہیں آتا بنواتی میں جب سے مجھے چین نہیں آتا بنواتی میں جب سے مجھے چین نہیں آتا پانواسی بھئے جب سے مجھے جائرنا نہیں آتا کیسے چلتے ہوں گے کیسے چلتے ہوں گے کافے بھر جنگل میں محرام ستہ دینا ایک بات لگے دینا ستہ در خیل کو بیا ا chercherا خل� میں اینجا منہ تول کی طرف موسیقی 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 جی موضہ موسیقی موسیقی ارے بھائیا جو ساری نات نات بھر جگتا ہے تُو نے میرا پہر ہے موسیقی 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 بھائیہ 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 پتریں سب بار بار بھی سکتے لیکن بھائیہ عزو ویچار جی جاں تاتا لئے جگت سہو درم بھائیہ بھائیہ سبسار میں نہیں مل سکتا یہی سوچ کرکے لکشمن اٹھو اور میں سبت کہتا ہوں یادی تم آج نہیں جگہ تو ہی لکشمن میں اس آبد کو اس آبد کو واپس مو نہیں دکھاؤں میں بھی تیرے بیوگ میں یہی پر پران دے داؤں پران دے دوں گا کی جو جن تیوبان بندو بیچو ہو پیتا و چنہ ہو ہو ماناتے ہو نہیں ہو میں پیتا کی آگیا کا فرق بھی نہیں کرتا جین اوہ درم کون ہلائی ناری ہے تو پیئے بھائی کون اور پھر میں آئے ہو میں اپنا مور کیسے دکھاؤں گا لکشمان لکشمان لوگوں سے کہیں کہ ناری کیلئے بھائی کو خودیا لکشمان 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 تیارے مانتا ہوں لکشمان مانتا مانتہ نے کہا تھا 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 پھن میں میں تم اور جان کی ہی اس کے مین کا ماتا سمیترا ماتا سمیترا نے کہا تھا موبہ کہ اب تو مہینہ ان کے باتہ بکاؤ اور سماتہ سمیترہ کو جا کر کے کھانے میں دکھاؤں تمہاری پتنی دھرم سمتے کی پفیتر مورتی ہے اور ملا جس نے ہمارے آتے سمیں اپنی ہندر کی پیڑا کو باہر پھین آنے کیا ہے دوار پر کھڑی ہوئی تھی مجھے معلوم ہے اور کئی آنسو باہر نہ آ جائے اپنی ہندر کی آنسو کو اندر ہی اندر ہی رکھ لی ہے ان کو جا کر کے کئی سے بشوا سے دلاؤں گا بھی رہ گیاں اندر ہی اندر آنسو کو جلا لیا ہے اور بیمیوں ہی ہی تو بیمیوں ہی 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 ہنمان جی مہاروز کو جو جو رات ابھی تھی جا رہی ہے آ لوڈ کے آجا ہنمان آ لوڈ کے آجا ہنمان تجھے سری راہ بلاتے راہ میں بلاتے خرین تجھے بھگوان بلاتے ہیں آ لوڈ کے آجا ہنمان آ لوڈ کے آجا ہنم مfernado آ لوڈ کے آجا ہنمان آ لوڈ کے آجا ہنمان آوڈ کے آجا ہنمان اس مرد کے اپنے دوں کا تیرا ہم بلاتی ہے آلوڑ کے آجا 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 ہم بلاتی ہے موسیقی بلاتی ہے بیت گئی اپرین رہی اور رہا تکل پر باتی بیت گئی اپرین گھڑی اگر کھور گئی ہے باقی بیت گئی اپرین گھڑی ہے باقی سینہ پتی سو بیم پکارے سربار کو بلائے سب لوگ بھائی سنسا سب لوگ بھائی سنسا موسیقی بلاتی ہے 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 ہمارا نگی جہاں ہمارا نگی جہاں ہمارا نگی جہاں موسیقی 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 اور بیمیوں ابراہمان الگلی مجھے جی کارودہ راکشت سرابرناس مجھے پتہ لگا گا ہر سے ہی سکر لے بھائی اولی راکشت سرابرناس مجھے پتہ لگا ہر سے ہی سکر لے بھائی اولی راکشت سرابرناس مجھے پتہ لگا گا مجھے پتہ لگا گا مجھے پتہ لگا گا تو بیمیوں ادھر رابط نے کمکن کو جگا دیا ہے اور کمکن کو جگایا تو کمکن کے لئے بھییا مجھے کیوں جگایا کوئی پریشانی کوئی مپتھی تو بیمیوں رابط نے سال بات بتائی گیا میرا و رام کا یوں کی چل رہا ہے کی کارن کی مون کی مپتھی کو ہرن کر کے لئے آگرکان کمکن نے بھی پہلے بیمیوں دھرم کی باتیں کری تو نے غلط کر لیا تو رام کی بھاو کو کیونکہ یہ بھی رام کی بھاو کو جان جاتا لیکن رابط نے سینکڑوں کھڑا مدیرہ کا پان کرا دیا اور مدیرہ کا پان کرتے ہی تو بیمیوں یہ لئے کرنے کے لئے چل دیا ہے لیکن جب کچھ ہو شایعت ہو بیوکشن جب اپنی بھائی سے ملنے کے لئے یہاں پر آ گیا بیوکشن سے کہا بیوکشن سے تو بڑا بہتشاری ہے جو کل سے کمرام کی شرک میں آ گیا بھیا آپ مجھے تو اپنا پرایا کچھ بھی نہیں دکھائی دی رہا ہے اور آپ دیکھو تم جاؤ جان سے اور میں آپ رام سے ید کروں گا مجھے اپنا پرایا کچھ بھی گیا نہیں ہو رہا ہے اور بھی بھیوکشن لوٹ لوٹ آیا اور میدان میں کمپ کن آیا ہے بندربھائی کو جو ماننے کے لئے دوڑا جیسے آہار بنا نے لگا اور پیمیوں کو مکرن انگر سکریو آپس میں چپڑے میں بازوں کو ماغ میں دبولیا ہے رام جی کہتے ہیں شدریو دیدکشن رچمن خان تم سینہ کو شمالوں میں سے دیکھتا ہو اور پیمیوں 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 کی مہیمہ کا بخان کر رہا بہتر بھال 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 موسیقی 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 اے ہی اور ہاتی سیدو کی تہو ہوتو میرے ہی اب آتی کا راہ تو کرنے چلا تو پیمیوں دیوتا بھی پرانکنا کر رہے ہم اور حبان سے پرنام کر رہے حبان کو رہو اب اس کو زیادہ مت کھلاو اس پاپی کا اُتھار کر اس پاپی کو ماروں اور پیمیوں ادھر ناور نے بھی بھی کھلائی اور مایہ ایسی کھلائی جہاں ہی بندر بھلوں کے سامنے سب سو رام ہی رام ہی بھی کھلائی بلکہ شکل کے رب میں بھی بھی وہی بھانگ کی پرتی مدد سامنے آگئی تو یہ لڑنا ہی بند کر دیا آگے کھلے پھر پانڈ مارا اور وہ مایہ کاتھ دی ہو اور جو ہی مایہ پاٹی تو بیمیوں آسے کہیں تو پری میو بھگوان یہاں سے جب جانے آگے ہاں تو سوچا کہ دیکھو راوڑ تو رتھ میں ہاں بھگوان تو آج بھگوان راوڑ سے یو تکنی کے لئے رتھ میں بیٹھ کر کے چل دیا ہے اور بینیوں بھگوان کا رتھ چل رہا ہے آسی کہیں راتو آسی کہیں راتو ربوںنا تھے چلاوا آسی کہیں راتو ربوںنا تھے چلاوا موسیقی 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 تو اب یہ میرا کیا بھائی ہے تو بیمیوں تب جا کر کے پھر پچھر نے محبیت کھول دیا یہ بیمیوں کہہ دیا کہ بیمیوں اس کے جاپی میں امیت کا کھول دیا یہ جب نے مدر کر دیا تو بیمیوں رابن بی بی چیتر میں اپنے اترے ترے کی جو کلہ ہیرس کو دکھا رہا ہے اور بھگوان نے ان کو پاچھے لے کر کے اور سکتی اپنے اوپر لے لی جو ہی نہیں سکتی لی پھر اپنے اپچار بھی ہوا بیمیوں لیکن ادھر رابن با اب پربو پربانو پربان جو چھوڑ رہا ہے اور دھراس آئی نہیں ہو رہا تو جان کی دکھی ہو رہی ہے ترجٹہ سے کہتے ہیں یہ پاپی کیسے مارے مرد یہ دوشت مرد نہیں رہا ہے ترجٹہ کہہ لگی جان کیجئے پاپی مرد تو جائے بھگوان اس کو مارنا ہی نہیں چاہتے ہیں ترجٹہ یہ کیا کہہ رہی ہو کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں بھگوان اس کو نہیں مارنا چاہتے ہیں کیوں تو بھی میں ترجٹہ کہہ لگی کہ اے 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 بس جان کی کہ رابن جان کیجئے جان کیجئے آپ کو اپنے ہڑنے پر دھرکھا ہے کہ اے 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 بس جان کی اور جان کی اڑوا مار سہاں مم ادر خوہان ہانیک لاغ تر بھانے کر سوڑنا شہاں مانس سوچ رہے ہیں کہ دھشر نابان کے جان کی کو اپنے ہردا مرتھا رکھئی ہے اور جان کی کے ہردا میں میں بیٹھا ہوا ہوں میرے ہردہ میں چودے خوان ہے یدی جان کی کو باندھ لگ گیا تو مجھے لگ گیا مجھے باندھ لگ گیا تو چودے خوان ہسٹ ہو جائے گے یہی سوچ کر کہ راوڑ کے ہردر میں بان نہیں مار رہی ہے تو اگر تھی کہ جان جان آپ کو یہ ساتھ سے بھی کھیلو گی تو بیمیو جان کی جو جان کی کو جس روح میں پسا رکھا تھا اور بیمیو راوڑ کے ہردر سے جان کی نہ پھر اپتے مورتے کو ہٹائی راوڑ پچھلی تو ہوا اور بیمیو وہ سی سما پر بیمیو ادھار تو بیمیو جیسے ہی پربو ادھار راوڑ کے نیمی نیمی بیچار بنا دیا ہے کہ انہیں زیادہ نہیں کھلانا ہے اور بھی انہیں اسی سما پر بھروان نے بیپوں کو یاد کیا اور وہ انہیں اسکشمنٹ کر لیا ہے اور بھی انہیں ایک ساتھ پان مار دیا ہے کی کھیک چھٹ سر آشان صوفن لگی چھوڑے سر ہوتیتے موسیقی 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 موسیقی